جماعت اسلامی کی میزبانی میں پاکستان کے پچیس کروڑ لوگوں کا ترجمان یہ دھرنہ پانچ دن مکمل کر چکا ہے اور اس دھرنے سے اب پورے پاکستان کے لوگوں کو ایک امید ملی ہے اور اس دھرنے کے شرکہ کی جو استقامت ہے اور جس جررت سے انہوں نے حالات کا مقابلہ کیا ہے پوری پوری رات بارش شنطی رہتی ہے حبس کا موسم ہوتا ہے اور اس سب کے باوجود لوگ ڈٹے رہتے ہیں کھڑے رہتے ہیں اور دن گزرتا جاتا ہے حاضری پڑتی جاتی ہے اور اب تو اس دھرنے میں خواتین کی ایک بہت بڑی تعداد شریک ہو رہی ہے کل بھی خواتین کا یہ دھرنہ جلسہ عام کی صورت اختیار کر گیا تھا اور پھر شام رات کے اوقات میں بھی لوگ اپنی فیملیز کے ساتھ اس دھرنے میں شریک ہو رہے ہیں میں تمام شرکہ دھرنہ کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں ہمارا یہ دھرنہ پاکستان کے عوام کو ریلیف دلانے کے لیے ہے آپ سب جانتے ہیں کہ بجلی کی قیمتیں اور اس کے بل اتنے زیادہ ہو گئے ہیں کہ اب کسی طبقے کے لیے بھی یہ بل ادا کرنا ممکن نہیں رہا ہے اپنی آمدنی کے اعتبار سے ان بلوں کی ادائیگی پاکستان کے اٹھانوے ننانوے فیصد لوگ یہ نہیں کر سکتے سب کا حساب بگڑ گیا ہے اور یہ ممکن ہی نہیں رہا کہ لوگ یہ بھاری بل بھی دیں اور اپنے بچوں کو بھی اسی طرح پڑھا سکیں اپنی ضروریات دیگر پوری کر سکیں اور پھر جب کھانے پینے کی چیزوں کے فرمیٹ ٹیکس لگا دیتے ہیں اٹھارہ اٹھارہ فیصد انہوں نے ٹیکس لگا دیا بنیادی اشیاء قرد و نوش پہ بچوں کے دودھ تک پہ ٹیکس لگا دیا تو اس کے بعد لوگ کیا کھائیں پیئیں کیا بل دیں جو کراہ پہ رہتے ہیں وہ کیا کراہ ادا کریں جو کاروباری چھوٹے لوگ ہیں وہ کیا کریں اب تو بڑے کاروباریوں کی چیزیں نکل گئی ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ہماری سنت نہیں چل رہی کیونکہ حکومت کی جو ظالمانہ پالیسی ہے اس ظالمانہ پالیسی کے نتیجے میں سنتیں بنو رہی ہیں اور صرف یہ پالیسی یہ نہیں ہے کہ جو حکومت یہ بات کہتی ہے کہ ہماری مجبوری ہے یہ مجبوریاں نہیں ہیں بلکہ یہ نالائیتی ہے نا اہلی ہے کرپشن ہے جس کا جو بکتان ہے وہ پوری قوم بکت رہی ہے ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ جب ہمارے بزراء یہ اعلان کرتے ہیں کہ ہم آئی پی پیس سے بات نہیں کر سکتے میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ جو آئی پی پیس کے معاہدے پیپس پارٹی کے دور حکومت سے شروع ہوئے پہلے کوئی پیتیس کے قریب کمپنیوں سے بات ہوئی پھر مشرف کے زمانے میں کوئی پیتالیس اور تالیس پھر نواز شریف کے زمانے میں کوئی ایک سو تیس اور پھر بی ٹی آئی کے زمانے میں بھی تقریباً تیس پیتیس کمپنیوں سے بات ہوئی اور اس وقت بھی ایک فیرس ایک سو چوبیس آئی پی پیس کی آتی ہے اور کبھی سو آئی پی پیس کی آتی ہے اور حقائق قوم کے سامنے پوری طرح نہیں لائے جاتے معاہدے سامنے نہیں آتے کہتے ہیں کہ وہ معاہدے سامنے لا نہیں سکتے آپ خون نچوڑ سکتے ہیں لوگوں کا آپ بل زیادہ کر سکتے ہیں معاہدے سامنے نہیں لا سکتے اور ان معاہدوں میں جو زیادتی ہیں اور ظلم انہوں نے کیا ہے بوہرہ تنگیز میں ایک آئی پی پی کا آپ کو ریفرنس دیتا ہوں جو اس وقت چل رہی ہے اور اس پر حکومت کی کمپنجن کیا ہوتی ہے حکومت کی کمپنجن یہ ہوتی ہے کہ آپ آر ایل اینجی کے اوپر اس کو چلائیں جو آر ایل اینجی کا ایف سی سی ہوتا ہے یہ ایک فیکٹر ہوتا ہے جو کاؤسٹ ہوتی ہے فیول کاؤسٹ آر ایل اینجی کا جو ایف سی سی ہے وہ چوبیس آشاریہ سفر ایک کلو وٹ آور ہے جو مئی کے مئینے میں ادا کی گئی اس آئی پی پی کو اس کا خرچہ ہمیں اتنے کا پڑا اور جون میں چوبیس آشاریہ سات آٹھ روپے کلو وٹ آور یا یونٹ کا پڑا اگر یہ آپ امپورٹڈ کول پہ بھی لیتے تو یہ سولہ آشاریہ آٹھ دو اور پندرہ آشاریہ پانچ دین پڑتا اس کا مطلب کیا ہے کہ تقریباً سات سے نو روپے کا فرق ہے آر ایل اینجی ان کو پروائیڈ کی گئی اور ان سے کہا گیا کہ یہ کاؤس شامل کرو اور امپورٹڈ کول تک اور اگر یہ تھر کول پہ ہوتا تو یہ امپورٹڈ کول کا بھی تقریباً آدھا ہوتا فورٹی پرسنٹ کم ہوتا تو آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ آر ایل اینجی کیوں استعمال کروا رہے ہیں آر ایل اینجی اس لیے استعمال کروا رہے ہیں کہ انہوں نے ناجائز معایدے کی ہوئے ہیں انہوں نے کک بیکس لیوں گی تب ہی تو یہ معایدے ہوئے ہوں گے اور انہوں نے یہ غلط وقت کے اوپر اس کی خریداری اور بڈنگ کی بات کرتے ہیں ان کی نا اہلی کا عذاب پوری قوم بھگتی ہے پھر یہ کہتے ہیں کہ ہم کچھ کر نہیں سکتے ہیں یہ سب کچھ کر سکتے ہیں کل ہم نے یہ مطالبہ کیا ہے اور یہ پوری قوم کا مطالبہ ہے کہ وزیر آزم اعلان کریں اور سارے سرکاری افسران وہ تیرہ سو سی سی سے زیادہ کوئی گاڑی استعمال نہیں کریں گے سرکار کی کوئی گاڑی تیرہ سو سی سی سے زیادہ استعمال نہیں ہوگی جب یہ اعلان اس اعلان کو کرنے میں انہیں کون روکتا ہے کون سا بین الاقوامی معاہدہ اس میں رکاوٹ ہے جس میں وزیر آزم یہ کام نہیں کر سکتے ان کو بیٹھنے کے لیے اگر 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 کرسی چاہیے تو چلیں سیٹ بھی ٹلک والیں وہ اپنی گاڑی میں ہمیں کوئی اتراز نہیں ہے تیرہ سو سی سی میں بھی والی سیٹ ٹلک والیں جو ہونے چاہیے ہوتی ہے لیکن قوم کے اوپر تو یہ عذاب مسلط نہیں کریں کہتے ہیں ہو نہیں سکتا صرف اس قدم کے اٹھانے سے ساڑھے تین سو ارب روپے کا فائدہ پاکستانی قوم کو ایک سال میں ہو سکتا ہے ایک اندازے سے جو کیلکولیشن ہے یہ بہت مہتاد کیلکولیشن میں آپ کو بتا رہا ہوں ان کی بڑی بڑی گاڑیوں کا پیٹرول جو ایوریج بھی اگر دیکھیں جو بڑی گاڑیوں ہوتی ہیں وہ پانچ جو روپے پانچ کلومیٹر پر لیٹر پڑتا ہے مہتاد لگائیں آپ تو یہ کون بھگتا ہے یہ ہم بھگتے ہیں ایک لیٹر کے جو رقم ہے وہ ہم بھگتے ہیں یہی سی سی آدھی ہو جائے گی اس سے آدھی ہو جائے گی تو کنزمشن بہتر ہو جائے گی اچھا ریٹ بن جائے گا قوم کا فائدہ ہوگا لیکن یہ فائدہ پہنچانے کے لیے تیار نہیں ہے پھر ان کا طریقہ واردات کیا ہوتا ہے سرکار کی گاڑی انٹائٹلمنٹ جو ہوتی ہے اگر وہ تیرہ سو سی سی ہے تو ادھر ادھر کی پول کی گاڑیاں پٹڑ کے یہ کوئی چار آزار سی سی والی کوئی تین آزار سی سی والی اپنے پاس رکھ لیتے ہیں اور پھر وہ گاڑیاں کھلی چلتی ہیں سرکار کے خرچے پر اور وہ خرچہ سرکار کا نہیں ہوتا وہ خرچہ ہمارے پاکستان کے عوام کا خرچہ ہوتا ہے جم اپنے بلوں میں دے رہے ہوتے ہیں اور ٹیکسوں کی صورت میں دے رہے ہوتے ہیں تنخدار کا ٹیکس کٹ رہا ہوتا ہے تو ان کی گاڑی چل رہی ہوتی ہے تو ہم ان کی گاڑیوں کے لیے ٹیکس کیونڈنٹس اگر ان ساری بڑی گاڑیوں کو ہمارا اندازہ ہے کہ چار سے سارے چار لاکھ گاڑیاں سرکار کی اگر تمام پورے ملک کا جائزہ لیں گے تو موجود ہیں بہت محتاط ہو جائیں میں تو ایگزیک کلپولیشن ابھی کروا رہا ہوں انشاءاللہ کل تک سارے حقائق قوم کے سامنے لائیں گے اگر ایک سے ڈیڑھ لاکھ گاڑیاں بھی جو دو ہزار سی سی سے اوپر کی ہیں تین ہزار سی سی کی ہیں اس کو اگر فروغ کیا جائے تو یہ ہزار سے ڈیڑھ ہزار ارب روپے آپ کو ابھی مل جائیں گے جو ایک بہت بڑی اماؤنٹ ہے قوم کو ریلیو دینے کے لیے تو یہ اپنی مراہد کم نہیں کرنا چاہتے اور قوم کو یہ کہتے ہیں کہ ہم آئی پی پیس کے معاہدے ریوائز نہیں کر سکتے ہم جو ہیں وہ بجلی کی قیمت کم نہیں کر سکتے ہم گیس کی قیمت کم نہیں کر سکتے پیٹرول کی لیوی کم نہیں کر سکتے کیوں؟ اس لیے کہ آئی ایم ایف کہتا ہے کہ یہ نہ کرو اگر آئی ایم ایف یہ بات کہتا ہے تو آئی ایم ایف کو تو پیسے چاہیے ان کو تو یہ ایشورنس چاہیے کہ آپ کلیکشن کر رہے کے نہیں کر رہے تو آپ عوام پہ سارا بوجھ ڈالیں اور اپنی ایشیہ کم نہ کریں یہ پاکستان کی قوم سے بہت بڑا مزاق ہے اس لیے ہم دھرنا دیئے بیٹھے ہیں اور یہ اس حکومت کو کرنا پڑے گا اس کے بغیر بات بنے گی نہیں اور مجھے خوشی ہے کہ ہم نے اعلان کیا اور جماعت اسلامی کراچی نے اس بات کا فیصلہ کیا ہے کہ کل سے وہاں پر گورنر ہاؤس پہ تاریخی دھرنا شروع ہونے جا رہا ہے انشاءاللہ تعالی تو اب یہ دھرنا کراچی میں بھی شروع ہو جائے گا اور میں پاس ابھی کے پی کی قیادت بھی موجود ہے سیکرٹی جنرل صاحب خیبر پختنخواہ کے عبدالباسے صاحب موجود ہیں ہن قریب ہم آپ کو زہمت دیں گے اور آپ نہ صرف یہ کہ اس دھرے میں اپنے لوگوں کو شریک کرتے رہیں گے عوام کو فیسلیٹیٹ کریں گے بلکہ پشاور کے یا تو وزیراعلا ہاؤس یا گورنر ہاؤس ان دو جگہوں میں سے کسی ایک جگہ پر ان کے دروازے کے سامنے بیٹھیں تاکہ ان کو بھی احساس ہو کہ جب ان کی بڑی بڑی گاریاں وہاں سے گزرتی ہیں تو عوام کے اوپر کیا تکلیف گزرتی ہے کس طرح سے وہ بڑی محسوس کرتے ہیں پھر اسی طرح سے ہم پورے ملک میں اس دھرنے کو پھیلاتے چلے جائیں گے یہ معاملہ یہاں پہ رکے گا نہیں اس لیے جو زیادتی اور ظلم پاکستان کی قوم کے ساتھ یہ حکمران تبقہ کر رہا ہے اس میں ہماری بس ایک ہی بات ہے کہ تنخدار تبقہ جس کے اوپر ٹیکسوں کا یہ اضافی بوجھ ڈال دیا ہے ولکہ وہ پہلے بھی کوئی سلیب ایسا نہیں تھا جسے آپ کہیں کہ وہ عادلانہ ہے لیکن اگر یہ جو اضافی سلیب ہے اس کو تو کسی صورت میں بھی قبول نہیں کیا جائے گا اس کو ختم کرنا پڑے گا اس لیے کہ تنخدار تبقہ بہت بڑی کنٹریبوشن کر رہا ہے مراک یافتہ تبقہ تو یہ کام نہیں کر رہا چاگلدار تبقہ تو یہ کام نہیں کر رہا چھوٹے کسانوں کو تو ویسی مار دیا ہے لیکن جو اچھے کاشکار اور بڑے ضبیدار ہیں ان کے اوپر ٹیکس لگانے سے کس نے روکا ہے سیکڑوں اور ارب روپے اس سے ہمیں حاصل ہو سکتے ہیں لیکن وہ ٹیکس نہیں لگایا جا رہا اسی طرح صرف ایف بی آر کی جو کرپشن ہے ایف بی آر کا کام ٹیکس نیٹ بڑھانا ہے ایف بی آر کا کام جائز طریقے سے ٹیکس مصول کرنا ہے لیکن ایف بی آر کے سے آپ میکسیمم ٹیکس جمع کر رہے ہیں بجلی کے بلوں سے ٹیکس جمع کر رہے ہیں تو ایف بی آر کیا کر رہا ہے ایف بی آر تو اس ساری سیچویشن کا فائدہ اٹھا کر کرپشن کا دھنڈا کرتا ہے اور اس کے ملازمین جب آپ اس طرح کی ڈیوٹیز لگاتے ہیں جس طرح کے تاجروں کے اوپر انہوں نے لگا ہی ہے تو ایک نیا کرپشن کا بازار گرمو داتا ہے اور بہت محتاط اندازے کی مطابق ایک ہزار عرب روپے کی کرپشن خود ایف بی آر کے ذریعے سے ہوتی ہے تو حکومت اپنی کرپشن ختم نہیں کرے اپنی مرات ختم نہ کرے آئی پی پیز جو خود گورنمنٹ کی ہیں وہ ٹھیک نہ کرے اور یہ کہے کہ ہم کر نہیں سکتے یہ سب سے بڑا جھوٹ ہے جو قوم سے بولا جاتا ہے پھر ایک اور بات ہے پاکستان کا اندرونی قرضہ اور بیرونی قرضہ ملا کے یہ تقریباً کوئی بن رہا ہے سکسٹی فائیف ٹیلین ٹالیس ٹریلین روپیز یہ پاکستان کا اندرونی قرضہ ہے سود کی شرعہ یہ اندرونی قرضہ کہاں سے لیا ہے یہ اندرونی قرضہ بینکوں سے لیتے ہیں اس وقت پاکستان کے عوام کی بربادی میں جو سب سے بڑا پینیفٹ ملتا ہے یہ انہی بینکوں کو ملتا ہے اور یہ بینک فرنٹ پین ہوتے ہیں حکومت کے لوگوں کے ہم برباد ہو رہے ہیں بینک آباد ہو رہے ہیں سود کی اس معیشت کو ہم پر مسلط کیا ہوا ہے کل انہوں نے بڑا حتم تائی کی قبر پر لات ماری ہے کہ ایک پرسنٹ سود میں کمی کی کا اعلان کیا ہے اگر یہ سود سود تو ہونے ہی نہیں چاہیے حرام ہے اللہ اور اس کے رسول سے جنگیں اس جنگ اور عذاب میں انہوں نے مقتلع کیا ہوا ہے ہمیں لیکن اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ اس کو بتدریج ختم کیا جائے تو اگر یہ ایک سال میں یہ ٹوئنٹی پرسنٹ سے اگر یہ ٹین پرسنٹ پر لے کر آئیں تو یہ جو قوم ٹیکسوں کی صورت میں یہ قرضے ادا کر رہی ہے جو ہمیں ساڑھے آٹھ ہزار عرب روپے یا نو ہزار عرب روپے کے قریب صرف سود کی رقم ادا کرنی ہے اپنے اپنے جو بینک ہیں اور مختلف ذرائع سے جو انہوں نے قرضے لیے ہوئے تو اس میں سے آدھی کمی ہو جائے گی یہ سرکولرڈیٹ کم ہو جائے گا یہ سود کی ادایگی کم ہو جائے گی عوام کے اوپر سے بوجھ کم ہو جائے گا تو یہ جتنی سود کی شرعہ بڑھاتے چلے جاتے ہیں قرضوں کا سود بڑھتا تلایا جاتا ہے اصل قرضہ تو ادای نہیں ہوتا تو یہ ساہوکاری نظام ہے ساہوکاری نظام اور اس میں جھکڑ دیا ہے انہوں نے پچیس کروڑ عوام کو انشاءاللہ جماعت اسلامی تو اس سودی نظام سے بھی قوم کو نجات دلائے گی انشاءاللہ اور یہی ملک ہوگا یہی عوام ہوں گے یہی معیشت ہوگی اور اللہ کی برکتیں ہوں گی ہمارے پاس پورا روڈ میپ موجود ہے اور ہم دیکھیں گے کہ کون ہمیں درقی کرنے سے روڈتا ہے اس لیے یہ جو پورا سوسائیٹی پہ کنٹرول کر کے مہاجن بنے ہوئے ہیں اور پرباد ہمیں کر کے رکھ دیا ہے ان لوگوں سے ہمیں جان چھڑانی ہے تو پہلا مرحلہ اس گھرنے کی کامیابی ہے اور ہم میڈیا کے ذریعے سے حکومت سے یہ کہنا چاہتے ہیں کہ وہ اس پورے کام کو جلد مکمل کرے جتنا وہ ڈیلے کریں گے اتنا یہ دھرنے کا جو دائرہ ہے وہ بڑھتا چلا جائے گا اور پورے پاکستان میں یہ دھرنے ہوں گے اور پہلے مرحلے میں تو ہم گورنر ہاؤس اور سی ایم ہاؤس پہ بیٹھیں گے دوسرے مرحلے میں تو ہم شہراؤں پہ بیٹھیں گے انشاءاللہ وہ مرحلہ بھی قریب ہی آ جائے گا شہراؤں پہ بیٹھیں گے پھر ہم سے مت کہنا کہ سب بند ہو گیا ہے تم نے پہلے ہی ہماری معیشت بند کر دی ہے تم نے ہماری پہلے ہی جو ہے وہ آزادی بند کی ہوئی ہے تم نے پہلے ہی ہمیں برباد کر کے رکھ دی آئے تو اب ہمارے پاس کوئی اور ذریعہ نہیں ہے سوائے اس کے کہ پرومن سیاسی مضاہمت کریں جماعت اسلامی کبھی لائن آنڈر کو خراب نہیں کرنا چاہتی اور اس کا ثبوت یہ دھرنہ آئے ہم ساری نکاوٹیں توڑ چکے تھے ہم جا کر اسلام آباد کے ڈی چوپ میں بیٹھ بلکہ بہت سے تو چلے بھی گئے تھے لیکن ہم نے وہ راستہ اختیار نہیں کیا جس سے تصادم پڑھے ہم نے پرومن سیاسی مضاہمت کا کلچر کو متعارف کروانا ہے اور حکومت کو بھی چاہیے کہ وہ ہوش کے ناخل لے اور جہاں بھی جو بھی احتجاج کرتا ہے چاہے بلوچستان میں کرتا ہو چاہے گیپی میں کرتا ہو چاہے یہاں پنجاب میں کرتا ہو یا سن میں کرتا ہو اس کو اس کا حق ملنا چاہیے احتجاج والوں کو بھی قانون کو حق ملنے کا کوئی حق نہیں ہے لیکن پہلا کام حکومت کا ہوتا ہے کہ وہ جمہوری آزادیاں دے اور لوگوں کو اپنی بات کرنے کی آزادی ملنی چاہیے اس لیے ہمارے دھرنا جاری ہے اور آج کے دھرنے میں بڑے پیمانے پر تاجر سنتکار بھی شریک ہوں گے عوام بھی شریک ہوں گے خواتین بھی شریک ہوں گی اور ہم ٹیلنٹ اینڈ پروگرام کے تحت نوجوانوں میں بہت ساری صلاحیتیں اجاگر کرنے کے لیے اس دھرنے کو ہم نے ایک ٹریننگ کیمپ بھی بنا دیا ہے تاکہ ہمارے نوجوان اپنی صلاحیتوں کا یہاں پر مظاہرہ بھی کریں بہت شکریہ پیمانے پرamine کیا بہت شکریہ موسیقی نہیں کریں اس طرح کی بات نہ کریں یہ خلاف واقعہ ہے میں پریس کانفرنس روز کر رہا ہوں ہر سوال کا جواب دیتا ہوں سوال کی جواب دینے سے نہیں باتتا ایک ڈیکورم ہوتا ہے ہر پارٹی کا اس کے مطابق ہمارا جو بھی ڈپارٹمنٹ اٹھے کرتا ہے وہ ہم کرتے ہیں ہماری پوری لیڈرشپ اس وقت میڈیا کے ساتھ آن بورڈ ہے الحمدللہ اور ہمیں میڈیا سے شکایت بھی نہیں ہے آپ بھی بڑی محنت سے ہمارے کیمرامین ہمارے ریپورٹر صافی حضرات کام کر رہے ہیں ہمارے اور آپ کے درمیان کوئی فرق بھی نہیں ہے اور آپ خود اگر میں آپ سے پوچھنا شروع کر دوں کہ یہ بجلی کے بلوں کا مسئلہ کیا آپ کا مسئلہ نہیں ہے تو آپ میں سے ایک ایک آدمی کی دل کی آواز جماعت اسلامی بنی ہوئی ہے اور جو جماعت اسلامی ہے وہ جماعت اسلامی ہے اس میں آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے ہماری میڈیا کے ساتھیوں سے آپ بات کر لیں جو بھی ایشو ہے وہ دیکھ لیں موسیقی دیکھیں ایک بات تو یہ کہ ہمیں جلدی کوئی نہیں ہے یہ جلدی تو ہے کہ لوگوں کو ریلیف مل جائے فوراں لیکن یہ جلدی نہیں ہے کہ ہم بھاگنا چاہتے ہیں یہاں درنے سے اور حکومت فوراں آئے اور کہے کہ جناب ہم نے یہ یقین دیانی کرا دی اب آپ جائیے یہ کوئی الحمدللہ یہ ابھی پوچھ لے تو ہوں جتنے لوگیں ہم موجود ہیں آپ کو جلدی ہے جانے کی کیا ہے بیٹھے ہیں الحمدللہ بیٹھے آب بیٹھے آب بیٹھے آب بیٹھے آب بیٹھے آب بیٹھ ٹیکنیکل کمیٹی وہ بنائیں ہمیں کوئی اتراز نہیں ہے اس سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے ہم تو حکومت کی مذاکراتی ٹیم سے بات کریں گے ہم نے اپنی ڈیمانڈز ان کو دیئے وہ اپنی ٹیکنیکل کمیٹی سے مشورہ کر کے ان ڈیمانڈز کے مطابق ہم سے بات کریں گے بات کرنے کے لیے ہم تیار ہیں ہمیں کوئی اتراز نہیں ہے لیکن مسئلہ تو لوگوں کو حل کرنا پڑے گا اگر وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ اس طرح ٹال مٹول سے ہم تھک جائیں گے تو وہ تو آپ دیکھیں ہر گزرتے دن کے ساتھ اس میں اضافہ ہوتا چلا جائے گا اور میں نے تو صرف اعلان نہیں کیا ہے نا اقدام کیا ہے کل سے گورنر ہاؤس سندھ میں گھرنا شروع ہو رہا ہے کہ دو کن دن بعد ہو سکتا ہے پشاور میں شروع ہو جائے پھر اسی طرح سے جو ہے وہ لاہور میں شروع ہو جائے پھر سڑکوں پہ بیٹھنا ہے تو ہمارے پاس بڑا اچھے خاصہ روڈ میں ہے آپ پریشان ہوں انشاءاللہ آپ لوگوں کا ہم سب کا پوری قوم کا مسئلہ ہے ایسے چھوڑ کے نہیں جائیں گے آپ نے جو گرفتاریوں کی بات کی دیکھیں گرفتار لوگوں کو انہوں نے رہا کر دیا لیکن اس میں بھی ٹنڈی ماری ہے کچھ لوگوں کو انہوں نے نظر بند کیا ہوا ہے اور کتنے ہیں دس دس لوگ ہیں اور ان کو جیل منتقل کر دیا اب یہ بھی عملہ نے گرفتاری ہے اب میں حیران ہوں اس گورنمنٹ کے اوٹر کہ انہوں نے رہا بھی کر دیا پھر نظر بند کر دیا پھر جیل میں نظر بند کر دیا اس طرح کے اوچے اتکنڈوں سے تو مسئلہ نہیں ہوگا نا یہ خود مجبور کرتے ہیں کہ ہم جو ہیں وہ وائل اس کا راستہ اختیار کریں ہم تصادم کا راستہ اختیار کریں تو میں ان سے یہ کہنا چاہتا ہوں مطالبہ کرتا ہوں کہ ان حرکتوں سے بازہ جائے کل بھی انہوں نے لاہور میں گہراؤ کر لیا اور ہماری خواتین کو آنے سے روکا کیا کر لیا انہوں نے کتنا کو روک دیا کل کتنا بڑا یہاں پر خواتین کا بہت بڑا دھرنا ہوا نہیں روک سکیں گے اس لیے یہ اوچیت کنڈوں سے جو ہیں اس سے بازہ ہیں جو نظر بند لوگ ہیں ان کو رہا کریں دیکھیں ہم پیس دیکھیں دیکھیں ہم پر بات کریں گے وہ 45 کی حکومت نہیں ہے 47 کی ہے اس پر ہمارا موقف واضح ہے لیکن ہے تو وہی نا کل بھی میں نے کہا تھا بات توسی سے کرنی پڑے گی اور وہ جس سے بھی مشورہ کریں اور ہدایات لیں یہ ان کا معاملہ ہے ہمارے سامنے تو حکومت ہے پرائم منسٹر کا ایک ٹائٹل تو موجود ہے نا ساری منسٹریز موجود ہیں فیصلہ تو انہی کے دستخطوں سے ہو کر آتے ہیں انہی کی قابلہ سے ہو کر آتے ہیں تو وہ جہاں سے بھی مشورہ کریں یہ ان کا مسئلہ ہے ہم تو گورنمنٹ سے بات کریں گے تاکہ بات بلکل واضح ہو اور پوری قوم کے سامنے ہو کریپ 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 کریں کریپ دیکھیں وزیرانم صاحب اگر بیمار ہیں اللہ تعالیٰ انہیں شفاعتہ فرمائے وہ ٹھیک ہو جائیں اور قوم کا یہ مسئلہ حل کر دیں ہم تو چاہتے ہیں جلدی سے ٹھیک ہو جائیں جلدی سے لوگوں کو ریلیو دی دیں اور جہاں تک ٹیکنیکل کمیٹی ہے اور ڈیلینگ ٹیکٹکس ہے ہمیں بہت تجربہ ہے ان ساری چیزوں کا آپ کو یاد ہے کہ ابھی زیادہ عرصہ پرانی بات نہیں ہے ڈیڑھ دو سالی ہوئے کسی طرح سے سندھ حکومت نے بھی جب ہم نے اسمبلی کے باہر دھرنا دیا تھا تو وہ آئے پھر ٹال مٹول کی پھر چلے گئے تو یہ سمجھ لیتے کہ پھر لوگ رییکشن میں آئیں گے کہ یار بس جان چھوڑے ہیں آفیس صاحب تو ہم ٹکے رہے ڈٹے رہے تو ہماری دھرنوں کا بڑا تجربہ ہے بلکہ ان معایدات کا تجربہ اور مزید اضافی طور پر ہو گیا کہ اس سے دھوکے میں بھی نہیں آنا ان کی صرف باتوں کو بھی نہیں سننا جب تک اقدامات نہیں ہوں گے جب تک یہ دھرنا ختم نہیں ہوگا تو آپ بے فکر رہے ہیں ہم بیٹھے ہوئے ہیں آپ ریپورٹنگ کرتے رہے ہیں انشاءاللہ ہم سب مل کر پورے قوم کا مقدمہ لڑیں گے انشاءاللہ ہماری ٹیم میں ہمارے نشوشات کے ناظم ہیں قیسر شریف صاحب وہ یہاں موجود ہیں اور ہماری ویجیٹل میڈیا کے سلمان شیخ صاحب موجود ہیں آپ ان سے بات کریں ہر پارٹی کا دیکھیں اپنے طریقہ ہوتا ہے اس کے مطابق کرنے ہی انشاءاللہ اکرات آج کچھ ہونے والے ہیں دور کوئی نہیں آتا ابھی تو میرے خیالے کوئی میٹنگ کا وقت نہیں ہوا ہوا ہے کوئی ہمیں جلدی نہیں ہیں دیکھیں وہ اپنا نقصان خود کریں گے یہ مقدمہ جتنا روزانہ میں آپ کو عدد و شمار دے رہا ہوں نہ کچھ اضافی دے رہا ہوں یہ بھس سے جلے جائیں گے یہ برداشت نہیں کر سکتے اس اویرنس کو اس شعور کو برداشت نہیں کر سکتے یہ تو ہمیں کوئی جلدی نہیں یہ موں کے قریب کریں موں کے قریب کریں ہمیں جلدی نہیں ہے اگر اجازت میں امران خان صاحب نے مصرور کی ہے اور ان سے کہے کہ ہم سوازے جاندی کے ذریعی ہوایت کیا ہے ہم محمد خان کے لیے ہیں ہوا کے قریب کریں گے اگر تحریکی ایک اوپسین آئیس کے پیٹھون سے اس اخوابہ سے امران خان کی کے خلاف کے سہنی کی قابل جاتی ہے تو کیا آپ مولکہ امران خان صاحب نے کہتے ہیں کہ کون مولکہ امران خان صاحب نے کہتے ہیں پہلے تو میں امران خان صاحب نے جو اس دھرنے کی حمایت کیے اس کا خیر مقدم کرتا ہوں شپریادہ کرتا ہوں اور ظاہر سی بات ہے کہ ہر پولٹیکل ورکر اور ہر پولٹیکل قائد جو بھی جنمن طریقے سے سوچے گا وہ اس دھرنے کے ساتھ ہی کھڑا ہوگا تو اس کو مولکم کرتے ہیں اور جہاں تک تحریک تحقیز آئین پاکستان دورا نام لیا کریں اس کی بات ہے تو ان کے اقدامات تو بہت تھوڑے سے پچھلے دو تین مہینے میں نظر آئیں البتہ ان سے رابطہ بھی ہے ملاقاتیں بھی ہیں گپ شب بھی ہے آنا بھی ہے جانا بھی ہے ایک سیمینار ہوا تھا اس میں لیاقت صاحب گئے تھے جلسے ہوا تھا جوب میں اس میں جماعت اسلامی کا وفد گیا تھا تو وہ جب آئیں گے یہاں پر تشریف لائیں موسٹ ویلکم لیکن یہ جماعت اسلامی کا اصولی فیصلہ ہے کہ ہم کسی بھی اتحاد میں شامل نہیں ہیں اور دوسری بات یہ ہے کہ اس وقت تو تحفظ آئین پاکستان میں یہ مسئلہ زیر بحث ہے کہ اب وہ اسٹرینڈ کرتے ہیں فارم سیتالیس والی بات اور فارم پہ تالیس والی بات پہ یا وہ کچھ اور سوچنا شروع کر دیا ہے انہوں نے اور اپنے اصولی موقف سے جذبردار ہو کر جو پارٹی اتنا بڑی میجورٹی میں جیت گئی ہے اور اس کو ہرا دیا گیا ہے تو وہ اس سے کس موقف سے ہی جذبردار ہو رہے ہیں اور وہ کہتے ہیں ریل ایکشن ہونا چاہیے تو جو لوگ اتنے کنفیوز ہوں تو ہم اپنے آپ کو کیوں کنفیوز کریں ہم اپنے راستے پر موجود ہیں محبت بھی رہے گی تعلق بھی رہے گا مشترکات پر بات بھی چلے گی دانلی کے چلاب آواز اٹھائیں گے شکریہ دانلی کے اف Авانos میں نے ہی لگایا تھا کس والے یہ ہمارے گاڑ کو نہ لگا تھا شکریہ دان город شکریہ